بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اور درود پھیجتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود شریف استغفار ذکر و اسکار قرآن پاک نماز ہی ہمارا سب سے بڑا سہارہ ہے ہزبنٹ کی جوپ نہیں ہے بچوں کی فیس ادا کرنی ہے گھر کے بہت مسائل ہیں بل بہت زیادہ آ رہے ہیں مہکہ ہی بہت ہو گئی ہے گزارہ نہیں ہو رہا آمدری نہیں ہے کچھ ایسا ذریعہ ہو جائے کچھ ایسا کرم ہو جائے جو رزق میں برکت ہو جائے اللہ کریم رزق کی وساط کے دروازے کھول دے دوش شریف استغفار بہت بڑی نعمت ہے اگر توجہ اور دھیان سے پڑا جائے دل سے پڑا جائے رزق کے دروازے کھولتے ہیں استغفار میں رزق کی برکت کا وعدہ پشیدہ ہے استغفار کرنے والے کو رزق ملتا ہے اور بے بہا ملتا ہے لیکن ہم جس طریقے سے پڑھتے ہیں بس ہماری زبان سے لفظ ادا ہوتے ہیں کوئی کیفیت نہیں ہوتی کسی قسم کا ہمارے دلوں کے اندر وہ بات نہیں ہوتی کہ نہ یہ پڑھ رہا ہوں مجھے فیض ملے گا یقین نہیں ہوتا کہ ہمارا کام تو نہیں بن رہا تو ہمیں تو نہیں ملے گا آپ یقین کریں جتنا زیادہ آپ کا یقین کامل ہوگا فیض بھی اتنا ہی کامل ہوگا یہ بات ذہن میں رکھیں اور ہمارے پڑھنے میں سب سے اہم چیز کیفیت ہے جتنی زیادہ کیفیت ہوگی پڑھتے ہوئے اتنی ہی جلدی آپ کا کام بنے گا اور کم پڑھنے میں بھی آپ کو بے مثال ریزلٹ ملیں گے اگر آپ صرف زبان سے پڑھ رہے ہیں اور استغفراللہ استغفراللہ پڑھ رہے ہیں تو فیض تو تب بھی ملے گا سواب تو تب بھی ملے گا لیکن جس کام کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ ملنے میں ٹائم لگ جائے گا اگر آپ دروشیف پڑھتے ہیں کیفیت نہیں ہے توجہ اور دھیان نہیں ہے یقین نہیں ہے بس زبان سے پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے سے آپ کو فیض بھی ملے گا سواب بھی ملے گا لیکن جن چیزوں کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں جس کام کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ ملنے میں ٹائم لگے گا کوشش کیا کریں کہ تھوڑا دھیان سے پڑھیں دل لگا کے پڑھیں کہ یقین ایک ایسی چیز ہے جو شخص یقین سے دھیان سے اسے پڑھ رہا ہے اسے فائدہ بھی مل رہا ہے اس لیے کہ اس کے اندر یقین ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اللہ کا کلام ضرور مجھے فیض ملے گا ضرور میرا کام بنے گا اور دوسرا جو ہے توجہ دھیان کی بہت توجہ سے پڑھے بہت دھیان سے پڑھے پڑھتے ہوئے کیفیت بن گئی بہت رونا آیا اللہ کے حضور رو رو کے دعا کی تو بس اللہ نے کرم کے دروازے کھول دیئے تو یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیجئے یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیجئے کیونکہ کیفیت جو چیز آپ کو دلائے گی نا وہ آپ کے الفاظ نہیں دلائیں گے دعا میں بھی اگر آپ کے موں سے الفاظ نہیں نکلتے اور آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں اور کیفیت بن جائے آپ جو ہے رونا شروع کر دیں تو اللہ تعالی لفظوں کا محتاج تھوڑی ہے وہ تو آپ کی کیفیت دیکھ رہا ہے آپ کے دل کے حالات دیکھ رہا ہے تو ضرور بر ضرور جو ہے آپ کو عطا کرے گا اور بہت جلدی عطا کرے گا ایک بہت ہی مبارک حدیث ہے تو فطل خیال میں لکھا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ پانچ سو مرتبہ دروش شف پڑے گا وہ کبھی مختاج نہیں ہوگا پھر لکھا ہے کہ ایک نیک آدمی نے جب یہ حدیث مبارکہ سنی تو اس نے کامل یقین کے ساتھ محبت اور شوق سے پانچ سو مرتبہ دروش شف روزانہ پڑنے کا معمول بنا لیا ایک دن بھی وہ اس کو چھوڑتا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اسے غنی کر دیا اور اسے ایسے جگہ سے رزق عطا کیا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس تھا غریب تھا اس سے پہلے وہ لوگوں سے سوال کیا کرتا تھا لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسے غنی کر دیا ہے کیونکہ وہ کامل یقین کے ساتھ اس نے پڑھنا شروع کیا تھا محبت سے شوق سے پڑھنا شروع کیا تھا ہمارے اندر ان چیزوں کی کمی ہے پانچ سو مرتبہ دروش شف پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بالخصوص اگر یہ پانچ سو مرتبہ دروش شریف عشاء کی نماز کے بعد پڑھا جائے اور یہاں یہ بھی نہیں کہ آپ کوئی مخصوص دروش شف پڑھیں آپ کوئی سا بھی دروش شف پڑھ سکتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ ایسا دروش شف پڑھیں جس میں سلام بھی ہو اور آل پر بھی درود ہو تاکہ زیادہ فیض بنے اور جب آپ یہ دروش شف پڑھیں تو باوضو پڑھیں توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں اور اسے تصور سے پڑھیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں دنیاوی خیال نکال کے پڑھیں اور جب آپ یہ پڑھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا تحفہ اس کا حدیہ پیش کریں اور اللہ کے حضور دعا کریں کہ اے اللہ میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں اور بے شک جو کہتے ہیں وہ حق ہے تو میرے لئے رزق کے خیر کے برکت کے مال کے اسباب کے دروازے کھول دے بے شک تو سب دینے پر قادر ہے میرے پاس اسباب کی کمی ہے تیرے پاس کمی نہیں ہے تو اپنے خزانوں سے مجھے عطا فرما اور بے حساب عطا فرما اور اتنا عطا فرما کہ میری آنے والی نسلے بھی کھائیں اور ہمیں کم نہ پڑے آپ دیکھیں گے آپ چند دن توقع کے ساتھ محبت یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں قابل یقین سے پڑھنا شروع کر دیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تو یہ ضرور نفع دے گا اس میں سراسر نفع ہے بس میرے اندر کمی ہے اور بس آپ توجہ دھیان سے پڑھیں روز پڑھیں باوضو پڑھیں حدیع پیش کرتے رہیں اور اللہ کے حضور رو رو کے دعا کریں خود ہی اسباب بنیں گے اور خود ہی آپ کو پرکتیں ملیں گی اور کوشش کرنے کے ساتھ ایک تسبیح استغفار کی بھی کر لیا کریں توجہ دھیان سے کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے جو بھی گناہ ہیں جس کے سبب سے میرا رزق تنگ ہوا ہے میرا رزق کھول دے اور مجھے ان گناہوں کی سچی توبہ نصیب فرما تاکہ میں ان گناہوں سے توبہ کروں اور وہ گناہ آئندہ نہ کروں اور مجھے وہ آمال کی توفیق عطا فرما کہ جس سے مجھے جسمانی رزق ملے روحانی رزق ملے اور مجھے روحانی ترقی بھی ملے اور میرا رزق بڑھتا چلا جائے اور میں دوسروں کو دینے والا بن جاؤں آپ کر کے دیکھیں آپ کا رزق وسیع ہوگا انشاءاللہ تعالی ضرور وسیع ہوگا اس مہنگائی کے دور میں آپ کے اسباب بھی کھولیں گے کرم کے دروازے بھی کھولیں گے رحمت برکتیں بھی نصیب ہوں گی آپ کے مستے بھی حل ہوں گے آپ کے لئے کاروبار کا بھی بندوبست ہوگا غیب سے آپ کی مدد ہوگی لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو جو خود آپ کی مدد کریں گے تھوڑے میں بھی آپ کے لئے اتنی برکت ہوگی کہ آپ کا گزارہ بہ آسانی ہونے لگے گا بس کامل یقین سے کریں محبت سے کریں اور اللہ کے حضور رو رو کے دعا کریں سجدے میں سر رکھ کے دعا کریں اور جب سجدے میں سر رکھیں تو کہیں وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ الْأَلْفْ لَامِمْ اللہُ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الْحَيْجُّ لَقَيُّمْ اسباب بننا شروع ہو جائیں گے کرم کے رحمت کے فضل کے دروازے کھلیں گے اللہ کریم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے ہمیں درود پاک استغفار ایسے کرنے والا بنائے جیسے کی اس کا حق ہے ہماری جائز دعائیں مرادیں حاجتیں پوری فرمائے اور اس مہنگائے کے پریشانی کے دور میں سب کی پریشانی ختم فرمائے سب کو اپنی غیب کے خزانے سے عطا فرمائے سب کے لئے رزق کے مال کے دروازے کھول دیں نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی رزق کے بھی دروازے کھول دیں آمین سم آمین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ